انٹیللیجنس بیرو کی بھرتی میں سر ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس بیرو کی بھرتی کس طرح ہوتی ہے کیا ہم یہ جوبز اصلا کر سکتے ہیں ان جوبز میں کس طرح سے سفاہر شود ہوتی ہے کتنی بڑی سفارش حومیں ہوسکتے ہیں ہماری تعلیم کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر سفارش چلتی ہے کہ آپ پلیز کنفرم کر دیں کتنی سفارش چلتی ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کیا ہم اس میں بڑھتی ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کی کیسی جوب ہے وفاقی دارہ ہوتا ہے اس میں تنخواہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ اس میں پرموشن ہوتی ہے کوئی ایسا گر بتا دیں جس میں بڑھتی ہو جائیں میں نے بہت سو دفعہ ٹرائی کی نہیں ہوا میں نے ہر ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی ٹرائی کی ہے جی نہیں ہوا کس طرح سے ہو سکتا ہوں پلیز وہ طریقہ بتا دیں آپ کے بہت سے سوال اور پیریز تو آج کی میری ویڈیو جی کے انٹیلیجنس بیورو میں آپ کی اس طرح سے کامیابی سے جوب لے سکتے ہوگا اور سے سنتے جائے گا آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے جاری ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے وہ سوال اور ابحام میں آج دور کر دوں گا جو آپ لوگ کرتے ہو اور اپنے ذہن میں چیزیں رکھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو آپ نے اپنے سیٹ پیٹن بنائے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اس کوج کے اندر اس سرکل کے اندر اس کمفرٹ زون کے اندر ہی ساری عمر رہتے ہیں اور اپنے اپنے تخیل بنا کے بیٹھے ہو جی ایسا کچھ نہیں ہوتا پاکستان ہے فلاں ہے یہ سب بکواس ہے غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کی جائے گا آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا اس ویڈیو میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کرو اور بیل کا ایکن دبا کے ہول پر ضرور کلک کیا کرو بیکوز آپ جب وٹسپ پہ آکے سوال کرتے ہو تو آپ کے انہی سوالوں کا جواب میں نے ویڈیوز میں دیئے ہوتے ہیں تو ذرا غور سے سن لیا کریں ویڈیو کو دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو ذرا سبر تحمل کے ساتھ دیکھ لیا کرو اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے جی ٹیسٹ سرکس قسم کے ہوتے ہیں سوال کہاں سے آتے ہیں سب سے پہلا سوال غور سے سن لیں ملٹیپل چیسٹ کویسچن کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے کسی بھی پورشن سے پاکستان سے پوچھ سکتا ہے سب کانٹیننٹ سے پوچھ سکتا ہے پوری دنیا سے پوچھ سکتا ہے ایشیا سے پوچھ سکتا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے سپیس سے پوچھ سکتا ہے سمندر سے پوچھ سکتا ہے کسی سپیشیز کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں پرسنیلٹی کے بارے میں پارلیمنٹ کے بارے میں ایچ آر کے بارے میں ہیومن رائٹس کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے تو اس لیے ہم نے وہ 98 ٹاپکس دیفائن کیے ہوئے اب وہ 99 ہو گئے ہیں ایک ٹاپک اور ہم نے مزید بڑھا دیا وہ نوٹس آپ لے کے ان سے تیاری کر سکتے ہو اچھا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے جی how to get success in life تو سب سے پہلے تو غور سے آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو جس قدر well aware ہے اس کو اسی قدر knowledge بھی ہے تو آپ کو well aware ہونا ہوگا بہت سے کتابیں پڑھنی ہوگی بہت سے sources ڈونڈنے ہوگے information collect کرنی ہوگی آپ خام خامے lame excuses مت دیا کریں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو تسلیمت دیا کریں کہ جی جتنے ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے سفارش چال جانی ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے جو بچے ہو جاتے ہیں جوب لے لیتے ہیں وہ سارے کے سارے ہو جاتے ہیں اور کوئی سفارش کوئی رشوت کوئی پیسہ نہیں چلتا یہ سارے کے سارے lame excuses ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے محنت نہیں کرنی ہے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دینی ہے تو آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں میں بلکل نہیں آنا محنت کرتے رہے ہیں توجہ سے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا ایک دن آگا کہ آپ اچھی جوب لے جاؤ گے تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل کرو آپ کو ہر چیز آتی ہو کیسے پیچھے کرے گا کوئی آپ کو ہر سوال کا جواب آتا ہو ہنڈر پرشیٹ اپنے پیپر کیا ہو کیسے پیچھے کرے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ سب سے پہلے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھارو کہ آپ نے تیاری کرنی ہے آجاو بہت سے بچے آتے ہیں تیاری کر رہے ہوتے ہیں آجاو تیاری کروا دیں گے آپ کو نوٹس کرید لو بہت معمولی فی کے ساتھ ہمارے نوٹس آبیلے بہت ان سے وہ ٹاپک سارے کے سارے تیار کرو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے کون لوگ سر زیادہ تر پاس ہو جاتے ہیں جی ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو دیکھئے وہی لوگ پاس ہوتے ہیں جو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں دن رات بیٹھے ہوئے ہیں کسی آسٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلامیہ کالیج کے آسٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں نار کلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جی او آر میں کہیں بھی میو گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کر رہے ہیں چلہ کاٹ رہے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں بہت سے ایسے بچیاں جو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ہر جوب میں حتیٰ کہ چار چار پانچ پانچ چھے چھے جوبز میں وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر ان سے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جائیں کس کو سیلیکٹ کریں پھر وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں سٹڈی ایک مسلسل پراسس ہے یاد رکھئے گا دن رات پڑھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول بنانا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا سر پرسوں پیپر ہے مجھے جلدی سے نوٹس بھی جوا دیں تو وہ پھر جلدی سے ہی بیجتے ہیں بہت سے آپ میں سے ایسے بچے ہیں بے شمار بچے ایسے ہیں جو مجھے یہی کہتے ہیں کہ سر میرا جناب تیس کو ٹیسٹ ہے آج بائیس ہے مجھے جلدی سے نوٹس بھی جوا دیں میرا جناب کل ٹیسٹ ہے مجھے نوٹس بھی جوا دیں کیسے بھی جوایں گے سر میں جب ان کو ڈیٹیل بھی جوا دیں تو کہا سر میرا تو پیپر پرسوں ہیں تو پھر میں کیا کروں تو اس میں میرا بھئی کیا قصورہ ہے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اچھا یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے آپ لوگوں کا کہ جوکہ جوب آگئی ہے تو لہذا مجھے نوٹس بھی بھئی آپ نوٹس لو ان کے ساتھ تیاری کرتے رہو سٹڈی کرتے رہو ڈیلی جو 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 جوب آئے اس میں اپلائے کرتے جاؤ آپ نیوز پیپر کے ساتھ ٹاچ رہو میرے چینل کے ساتھ اٹاچ رہو جو جو جوب آتی جائے گی اس میں آپ اپلائے کرتے جاؤ سٹڈی مسلسل ایک پراسس ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے دس دن کا کام نہیں ہے مہینے کا کام نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو گھول کے پلا دی جائے اور آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گیا ایسا بلکل نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو کام کرنا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا آپ نے جب تک اپنا کاؤز سیٹ نہیں کیا گول سیٹ نہیں کیا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے رہا ہوں آئی بی میں آپ سلیکٹ کس طرح سے ہو سکتے ہو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کس طرح سے سلیکٹ ہو سکتے ہو کیا سر یہ یونی فارم جاب ہے اور ہم اس میں یونی فارم پہنتے ہیں بلکل جی یہ یونی فارم جاب ہی ہے اور اب یونی فارم پہنتے نہیں ہو آپ کے رینکس انسگنیا پپس اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے پولیش کے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جاب ڈسکرپشن ایسی ہے کہ آپ یونی فارم نہیں پہنتے ہو تو آپ نے کامیاب کیسی ہونا ہے میں اسی موضوع پہ واپس آتا ہوں تو دیکھئے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک شیڈیول بنانا ہے میں ایسے بہت سے بچوں کو جانتا ہوں جو اپنی سٹڈیز کے لیے خود کو ڈیفورٹ کر چکے تھے آج وہ سارے سی ایس پی ہیں آج وہ سارے ملٹری آفیسر ہیں آج وہ سارے کے سارے اپنی ڈیزائر گروپ میں ڈیزائر جابز میں جاب کر رہے ہیں کامیابی کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا دن رات محنت کی چلہ کٹا میں نے ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہوا ہے جو چوبیس گھنٹوں میں سے ٹھارا ٹھارا گھنٹے پڑتے تھے آج وہ فورن سرویسز میں سیکریٹری ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں تو اس لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی جی چوبیس گھنٹوں میں سے کم از کم سات آٹھ گھنٹے تو آپ کو ضرور پڑنا چاہیے ہر صورت میں اگر جاب لینی ہے تو پھر آپ کبھی نہیں کہو گے زندگی میں کہ جناب سفارش چل گیا پھر آپ کہو گے آپ مزہ آیا جناب واقعی سفارش بندہ اپنی خود ہوتا ہے یاد رکھیے گا جیپنیز کہتے ہوتے ہیں کہ بھوکے کو مچھلی مت کھلا اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو ساری عمر پکڑتا رہے گا دوسروں کو بھی دیتا رہے گا اور کمائی بھی کرتا رہے گا تو اس لیے میں تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں وہ چیزیں سکھا رہا ہوں جس سے آپ ہر چیز اصل کر سکتے ہو غور سے سنتے جاؤ میرے اس چینل پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ینگ لوگوں کو ایسی چیزیں بتا دوں ایسے گر بتا دوں کہ وہ ہر جوب میں ہر جگہ پہ کامیاب ہو جائیں کیا سارم خفیہ ایجنسی کے آفیسروں کے کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں بلکل نہیں جی آپ پکڑ سکتے کسی کو بھی آپ نے صرف اور صرف انفرمیشن کلیکٹ کر کے اپنے افسران کو بتانی ہے آپ آگے ان کا کام ہے کہ کیا ایکشن کرنا ہے آپ نے کوئی ریاکشن نہیں کرنا آپ نے ایکشن ہوتا دیکھنا ہے اس کو نوٹ کرنا ہے سمپل اور آگے بتا دینا ہے یہی آپ کی جوب ڈسکرپشن ہے کیا سار ایج میں مزید ریایت مل سکتی ہے میں نے آپ کو ایج ریلیکسیشن بہت سی ویڈیوز میں بتا دی ہوئی ہے گوھر سے سن لیں اٹھارہ سے تیس سال آپ کی ایج ہے انٹیلیجنس بیورو میں جوب کے لیے ہر ہر جوب کے لیے اٹھارہ سے تیس سال ہے گرلز کو تین سال ریایت حاصل ہے اور جن جن لوگوں کو ریایت حاصل ہے گوھر سے سنتے جاؤ جی بی گلگت بلتستان فاتہ ایجنسیز کے علاقے تمام کو تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اس کے بعد جی آپ کے جو دیہاتی ایریا ڈیفائنڈ ایریاز ہیں فیڈر پولر سلسک مشن رولز میں سندھ رورل بلوچستان رورل پنجاب رورل ایسے علاقے جہاں پہ میٹرک کا امتحان بورڈ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہی سکول لیتے ہیں ان سب علاقوں میں بھی تین سال ایج کی ریلیکسیشن حاصل ہے شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگوں کو مائنورٹیز کو تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے طلاقی آفتہ اور بیوہ کے بچوں کو تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے سرکاری ملازمین کو دس سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے دو سال کانٹینیو سرویس ہو ان کی اس کے علاوہ شہدہ کے بچوں کو پانچ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اس کے علاوہ جو ہمارے سابقا فوجی ہیں تینوں مسلح فورسز کے پندرہ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اس طرح سے آپ سب لوگ کو ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اس کے علاوہ کسی کو ریلیکسیشن حاصل نہیں ہے غور سے سن لیں دوبارہ سے میں نے بتا دیا اب آتا ہوں واپس آپ کے سوالوں کی طرف کون سی ایسی بک ہے سر جس سے پیپر آجائے کوئی ایک بک بتا دے میں نے تیاری شروع کرنی ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے آپ لوگوں کی میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوا ہے کمنٹس میں بھی بتاتا ہوں کوئی ایک بک نہیں ہے مکمل تیاری کریں کوئی علا دین کا چراغ نہیں ہے غور سے سن لیں کہ جس کو آپ رگڑیں گے تو آپ فڑا فڑ بہت بیجنے سے نوکری نکلائے گی کوئی ایسی ٹیبلٹ آج تک ایجاد نہیں ہوئی کوئی ایسا کیپسول آج تک ایجاد نہیں ہوا جس کو میں آپ کو کھلا دوں اور آپ جو فڑا فڑ جائے کے اس جاب کو 100% کلیر کر کے گھار آجو you are not a robot human being ہے آپ بیٹا اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہیں آپ ان کو بروے کار نہیں لاتے آپ کا برین آپ کا دماغ اس قدر وسیع ہے پوری کائنات اس میں سماس سکتی ہے بہت سے لوگ اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے اور dead ہی قبر میں چلا جاتا ہے یاد رکھیے گا بہت کم لوگ ہیں جو آپ میں سے برین استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں اور آپ کو میں بتا دوں آپ جتنا دماغ استعمال کرو گے اتنا وسیع ہوتا ہے اتنا کھولتا ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اس کے نیورونز جو ہیں اس کے خلیے جو ہیں دماغ کے وہ اور زیادہ کھولتے ہیں وسیع ہوتے ہیں اگر آپ ان کو استعمال کرو گے اپنی انٹیلیجنس کو بڑھاؤ گے اپنی اکل کو بڑھاؤ گے تو آپ کی اور زیادہ ذہانت اور اکل بڑھے گی یاد رکھیے گا کیا اس کا سر فیزیکل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ڈیٹیل کے ساتھ بلکل فیزیکل ہوتا ہے آپ کو اس میں کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے آپ کا چیسٹ میئر ہوتی ہے آپ کا قد میئر ہوتا ہے اور آپ کی دور شور ہوتی ہے گریڈ 11 تاکھ اس کے اوپر نہیں ہوتی سب انسپیکٹر انسپیکٹر اور ای ڈی کی نہیں ہوتی گوھر سے سنتے جاؤ کیا سر ہم ایسی چیز ایسی بک پڑھ لیں جس سے ہمارے 50% پیپر میں حل ہو جائے اور ہم اس میں انٹرویو میں آ جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے جی بلکل جی ایسا ممکن نہیں ہے جی آپ کو 100% کرنا ہوگا فرض کیا 50% آپ نے کر لیا آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا اسی انٹرویو میں ایک سیٹ کے انگیسٹ تین بندے ہو سکتے ہیں منیمم اور میکسیمم پانچ آٹھ آٹھ تک ہو سکتے ہیں بندے اب اسی سیٹ کے انگیسٹ آپ کے 50% ہیں باقی جو 7 بندے ہیں ان کے 70% 80% ہیں تو انٹرویو میں کس کو رکھا جائے گا اس لیے آپ کو مکمل 100% اپنا آورپورٹ دینا ہوگا اور 100% سوال حال کرنے ہوگا مسئلہ انٹرویو میں جانے کا نہیں ہے مسئلہ سیلیکشن کا ہے مسئلہ وہ سیٹ لینے کا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ آپ نے انٹیلیجنس بیورو میں کس طرح سے کامیابی سے جوب آصل کرنی ہے امید ہے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کا پتا چل گیا ہوگا بہت سے سوالوں کے جواب میں نے دینے کی کوشش کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کو یوٹیوب کومنٹس میں ہر جگہ پہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ویٹس اپ پہ آکے آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کروگے بار بار بتاتا ہوں ویٹس اپ پہ چیزیں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں بار بار تنگ کرتے ہیں میں پھر بلوگ کر دیتا ہوں بٹا اس لئے آپ نے ایسی حرکت بلکل نہیں کرنی بہت سے کام ہوتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا سو پلیز آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے تھانکیو ویری مچ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات